تو مسیح ایشوہ میں آپ سب کی سلامتی ہو مسیح ایشوہ کا فضل ہم سب پر بنا رہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل تو آج ہم خداون کے فضل سے مسیح ایشوہ کے فضل سے مکاشفہ کی روح سے اور روح القدس کی مدد سے جو مسیح ایشوہ کے نام سے ہمیں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے جو ہمیں مسیح ایشوہ کی باتوں میں سے سیکھاتا ہے اور مسیح ایشوہ کی باتوں میں سے یاد دلاتا ہے مسیح ایشوہ کی باتیں یاد دلاتا ہے تو آج ہم خداون کے فضل سے سیکھنے والے ہیں ہبرو یعنی عبرانی زبان میں انگلیش اور پنجابی میں عبرانی بھاشا کا لفظ ہے امونہ یہ عبری میں امونہ لفظ ہے اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں امونہ امونہ یعنی اس کے لفظ ہے ہبرو جو ہے وہ دائیں سے بائیں کو پڑی جاتی ہے یعنی لیفٹ سے رائٹ کو پڑی جاتی ہے اور امونہ کے جو لفظ ہیں جو ورڈز ہیں ہبرانی کے ہبرو کے الف میم ید نون اور امونہ اور امونہ یعنی پنجابی ویچ وشواش اور انگلیش ویچے گئے فیت اور وشواش اور فیت نون عبرانی زبان میں کہتے ہیں امونہ الف میم ید نون الف اور وشواش کو امونہ کو فیت کو گریک میں یعنی یونانی میں کہتے ہیں پیسٹیوز پی آئی ایس ٹی ای او ایس پیسٹیوز اور ابھی میں بائیبل مقدس میں سے کلام حق میں سے پنجابی میں پڑھنے جا رہا ہوں میتہ انجیل تو ہوں شرمودہ نہیں اس لئے جو وہ ہر ایک نیچاوان یعنی امونہ یعنی گریک ویچر پیسٹیوز دی مکتی دے لئی پرمیشر دی شکتی ہے پہلا یہودی پھر یونانی دے لئی ہون نیچا یعنی وشواش یعنی امونہ اور پیسٹیوز آس کیتیاں یا گلاندہ پکا پروسا اتے انڈٹھ وستاندھی سبوٹی ہے جدو آس شبد آیا تے آس دا مطلب ہے خدا باب آس مطلب خدا باب انڈٹھ وستاندھی سبوٹی آس کیتیاں یا گلاندہ پکا پروسا اتے انڈٹھ وستاندھی سبوٹی ہے کیوں جو اسی نیچا نال چال دے ہیں نا ویکھنا کیونکہ اگر امید ہی نظر آجے تو پھر امید کادی تو اسی نیچا نال چال دے ہیں ویکھر نال نہیں نیچا نال اسی جان دے ہیں پھئی جگت پرمیشر دے فرمان نال سا جا گیا پرمیشر نے وی جدو جگت بنایا امید ہی نیچا کرنی پھئی پھلا امید ہی امونہ دے روح آنا مطلب بشواس دے روح نال بشواس دے روح نال کیا روشنی ہو جا تے اوہی یہ سنسی ساڑھے دلان میں چھے روشن ہو گیا نیچا نال سی جان دے ہیں پھئی جگت پرمیشر دے فرمان نال سا جا گیا آتے جو کچھ ویکھن ویچ اوندہ ہے سو ڈٹھیاں یا وستان تو نہیں بنیا ہے مطلب جو کچھ آپاں قدرت ویچ دیکھ دے ہیں اے پہلا نہیں سی گا تے ایک کلام کلام سانو ہدایت کردہ ہے سکھوندہ ہے کی اے جو کچھ بھی توسی دیکھ رہے ہو اکھا نال تو اوہ پہلا کسی چیز تو ویکھننا نہیں بنیا یا کسی چیز دی کوپی نہیں ہے یا کسی چیز دا نمونہ لے کے نہیں بنیا اوہ انڈیٹھ وستان سی ہیں جڑیاں ہے پرمیشر نے وشواشنال کہیاں کی روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی تو نیچا دا اوہو آتما سانو ملیا ہے جو میں لکھیا آیا ہے پہی میں نیچا کی تھی اس لیے بولیا سو اسی میں نیچا کر دے ہاں اس لیے بول دے ہوئی ہاں تو سو نیچا جو خداون یسو تے ایمان رکھ دا ہے جو خداون یسو تے وشواش رکھ دا ہے یا جدے کوڑ وشواش دا روح ہے گا ہے انہوں بولنا ضرور ہے ٹھیک ہے بولنا ہویا جو ہے گھنی کسے لو ویک کے نہیں بولنا کیونکہ وشواش دی روح او گل بول دیا جڑی ہے ہی نہیں جڑی دسنچ ہے ہی نہیں کیونکہ لکھیا کہ ایسی نیچا نا چال دیاں ویکھن نال نہیں نیچا جڑیا ویکھن نال نہیں چال دیا پھر بھی مسیح یشوہ نے انہوں نشان وکھائی تاکہ نیچا لے ہونا پر کلاہم کہندہ ہے کہ اہی نیچا نا چال دیاں ویکھن نال نہیں ٹھیک ہے تو وشواش تو بغیار خداون نو پساند ہونا انہوں نا ہے ٹھیک ہے اتھے نیچا باجوں او دے ماننو پونا انہوں نا ہے نیچا باجوں پرمیشر دے ماننو پونا انہوں نا ہے کیونکہ جڑا پرمیشر دی والوں دا ہے او نو پرتید کرنی چاہی دی ہے پھئی او ہے نالے اے پھئی او اپنیا تالیبان دا فال داتا ہے اب تالیب مطلب تالیب جس کو تلب لگی ہوتی ہے جیسے ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے اسی لئے جو اس کا تلب گار ہے تو جو اس کا تالیب ہے جس کو اس کی ترے ہے جس کو اس کی پیاس ہے اس لئے یشوہ مسیح نے کہا کہ جو کوئی پیاسا ہے وہ میرے سے پیے اس کے اندر سے امرت جل کی ندیاں بہن نکلیں گی سو پرتید سننال اتے سننا مسید بچن تو ہوندہ ہے پرتید سننال اتے سننا مسید بچن تو ہوندہ ہے اگر تانو سنن دی جاچ نہیں ہے تے مسیدہ کلام پڑھنا شروع کرو مسیدہ کلام سننا شروع کرو پہ اس دیالگی نال جو مسیح یسو ویچ ساڑے ہوتے ہے وہ آن والیاں جگہ ویچ اپنی کرپا دا بے حد تان روپے پیسے داتا نہیں کرپا دا بے حد تان اور جاگر کرے اسے لئے جڑک نوجوان یشوہ مسیح تو آیا سی گا کہ میں سرگر آجوے چکدہ جا ساگتا ہوں تے یشوہ مسیح نے اس نوجوانوں کیا سارے حکمان ماندہ ہو انہیں اس نوجوان نے یشوہ مسیح نو کیا کہ ہاں میں بچپن تو ماندہ ہو تے یشوہ مسیح کہندے کی تیرے چیک کمی ہے یشوہ مسیح نے کیا کہ جیڑا تیرے کو جنہویں مالتا گریبن دے دے تیروں آسمان ویچ تان ملے گا لکھا اوہ بندہ چلا گیا اوہ حکم نہیں منیا خدا بندہ ایک جگہ لکھا ہے کی پیسہ ہر پرکیار دی بریای دی جاڑا ہے اے دا مطلب کی اوہ دی جاڑ جیڑی سی گی وہ بریای ویچ سی گی حکمانو ماندہ سی گا پہ حکمانچ کامل نہیں سی ہے کہا اور اوہ دی جیڑی جاڑیا وہ بریای ویچ سی گی کیونکہ پیسہ روپیہ ہر پرکیار دی بریائی دی جاڑیا ہے تو اوہ دی جاڑ کٹ کے اوہ آسمان چلونا چوندہ سی گا پر خونے آب دی جڑنی وڈی اگے سو اے نہیں جو اسی تو اڈی نیچا ہوتے ہو کم چلو دے ہاں سگو تو اڈی اناند دا اپرالا کرن والے ہاں کیوں جو تسی نیچا ویچ دریڑ ہو کیوں جو تسی جان دے ہو پئی تو ہاں دی نیچا دی پرکھیا تیر جبنوں دی ہے جیس طرح مسیح یشوہ دی بھی ہوئی جاگ دے رہو نیچا ویچ دریڑ رہو کیوں جو تسی کرپا تو نیچا دے رہی بچائے گئے اتے اے توہا ڈی ولو نہیں اے پرمیشر دی بکشش ہے تو اہی نیچا دے رہی پرمیشر دی یشوہ مسیح دی کرپا نل بچائیں گے اپنیاں کرنیاں تو نہیں اپنی کماں تو نہیں اسی یشوہ مسیح دی تار مکتا چی جونے ہیں یشوہ مسیح دی تار مکتا نا جونے ہیں نا کے اپنیاں کرنیاں تو ٹھیک ہے سانو فال ملدہ ہے مسیح یشوہ دی تار مکتا تو نا کے ساڑھے کماں تو کیونکہ لکھا ہے کہ پرمیشر گاڑی کوئی بھی ترمی نہیں ٹھیک ہے سوا ایک دیں یشوہ مسیح او دی تار مکتا ساڑھیں زندگیاں وے چکا مکار دی اسی گناہ گا رہے ہیں اپنے کماں تو گناہ گا رہے ہیں اسی گناہ گا رہے ہیں کیونکہ خدا دی نگاچ ہے آدم نے پاپ کی تا سی اسی پاک ہیں اسی بے گناہ ہیں اس لیے ہیں یشوہ مسیح نے حکم پورا کی تا سی ساڑھے دے وے چک کوئی رول نہیں آگا شریر دا کوئی رول نہیں آگا کیونکہ آدم نے گناہ کی تا خدا دی نگاچ ہے تے ساری آدم ذات گناہ گا ٹھہر گی اور یشوہ مسیح نے اسے حکم نو پورا کی تا لکھا ایک دے رہیں لانت آئی اور ایک دے نائی کرپا لکھا ایک دے رہیں لانت آئی اور ایک دے رہیں کرپا تے بکشی شائی ہون اسی یشوہ مسیح دی کرپا دے وسیلے جی رہیں ناکہ اپنیاں کرنیاں اپنے کما دو ٹھیک ہے اسی تا آتما دے کارن نیچا نال تر مدی آس دی اڈی کر دے ہاں کدے نال آتما نال اسی تا آتما دے کارن ٹھیک ہے آتما دے کارن یعنی یشوہ مسیح جڑا تیسرے دن مردیاں ویچ ہو باپ دے جلال ویچ جی اٹھیا او دے کارن نیچا نال تر مدی آس دی کر دے ہاں اپنے کما تو نہیں لیکھا ہے شریرک نیتی خدا نال دشمنی ہیں تو جیڑے بھی شریرک نیتی نال فرمیشت چل دینے اپنی مرضی تو اپنے کما تو او خدا نو خوش نہیں کر سکتے کوئی تیری جوانی نو توش نا جانے سگو تو نیچا وان لئی بچن ویچ چال چلن ویچ پریم ویچ نیچا ویچ پویتر تائی ویچ نمونہ بنی اے کرنیاں تو نہیں پھر کلام کہہ رہا ہے اے کرنیاں تو نہیں اجہانہ ہوئے کی پئی کوئی کمانڈ کریں سو خداوندیاں جیڑا ساڑھے ہوتے فضلیاں کرپا ہے دیا ہے ٹھیک ہے پریمیاں او ساڑھیاں کرنیاں تو کما تو نہیں جہاں ایسی دعا کر دیاں جب بڑا بڑا چر دعا کر دیاں فاسٹنگ کر دیاں اچھی سنگتی کر دیاں اینا چیزیں تو نہیں ٹھیک ہے خداوندی کرپا مسیح یشویہ تو ہوں مسیح یشویہ تے وشواش رکھنال ساڑھے تے کرپا ہوں دی ہے نہ کہ کما دے کرنیاں تو پر کیڑے مسیح یشویہ تے جڑا تیسرے دن مردیاں جو جی اٹھیا او نہیں جو گناہ اور علودہ بدن لے کے پیدا ہوا وہ نہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہم اس پر آس رکھنے کے باعث خداوند کی دھارمکتہ سے اور خداوند کی دھارمکتہ میں چلتے اور زندہ رہتے ہیں اور فضل کے وارث بنتے ہیں اتے میں اتے میں او سویچ پایا جاوان اتے میرے اپنے ترم سہت جڑا شرع تو ہندھا ہے سگوں او س ترم سہت جڑا مسیح اتے نیچا کرن تو پائدہ ہے اسی او سویچ پائے جانا ہے جڑا مسیح اتے نیچا کرن تو ترم پیدا ہندھا ہے شرعہ دے ترم تو نہیں شرعہ دا مطلب جڑا اسی اپنے بدن دیکھ جڑے کامیاں اونا تو جانے کی پلے آئی بھرے آئی پلے آئی بھرے آئی پلے آئی بھرے آئی دا جڑا حساب کتاب لائے کی شرک طورتیں چال دے ہیں او دے تو ترم ثابت نہیں ہندھا مسیح اتے ٹھیک ہے مسیح اتے ویچ تسی ایس طرح ترمی ٹھہر دے ہو کہ تسی نیچا رکھو کہ مسیح دے ویچ جڑا بدنیاں جڑا بدنیاں مسیح دا بدن ساڑا بدنیاں مسیح نے ساڑا گناہ علودہ بدن لے کے ساڑا گناہ پر یا شریر لے کے سا نو اپنے شریر تو اپنے شریر نو ساڑا شریر کہتا اور ساڑے شریر نو اپنا شریر مانے کے سلیپتے دیتا میں دوبارہ پھر رپیٹ کردھا تا نو سمجھ لائے جے کیونکہ اوپرو نا دیتا جاوے فضل نا ہوئے تا جا سمجھ نہیں ہوں دیا میں بڑی اپنی اکل تو سمجھن دی کوشش کیتی پر تسی اپنی اکل نا لگر سمجھ رہے ہو تا نہیں سمجھ ساگے جا تک کلام چی لکھے اتو نا دیتا جا گے جا دو دی باپ دی مرضی نہیں ہوئے گی تا تک تسی سمجھن نال سمجھن نال سمجھ نہیں ساگے اور اے فضل یا چیدے تے وجہ جنو سمجھ چاہے مسیح یشوہ شریر وے اچھے سارے شریران لی سارے شریران لی ایک کی شریر پیدا ہویا جیڑے چالو سے سی گے جیڑے اس وقت موجودہ سی گا اور جنوانے موجودہ ہونا سی گا اور ساڑے تو ہی اگے جنوانے موجودہ ہونا ہے ملکہ ہمیشہ لی یونیورسلی صدا لی ایک کی شریر قربان ہو گیا سارے شریران لی سارے شریرانو سارے شریران دا ایک شریر قربان ہو گیا مطلب سارے شریران دی قربان ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک کی شریر نے سارے شریرانو ٹھیک ہے سارے شریرانو پاک ٹھہرا تھا ایک کی شریر نے چاہے ہو پہلے سی گئے چاہے ہو پیدا ہون والے نے چاہے ہو مجودہ تھے جہاں آج تو بعد گی صدا لی جا تک زمین تے آسمان اور سورج تے چاند تارے ہے گئے تا تک جنا تک ترتیتے آدم ذات ہے گیا تا تا تک ایک کی شریر یعنی یشوہ مسید شریر نے ہر ایک بدن اپنے پاک لود نال پاک ٹھہ رہا تھا تسی پاکی زائے لکھا پاک لوگ گلی ساری چیزیں پاک نہیں ٹھیک ہے اور لگا جنہوں خدا نے پاک ٹھہ رہا تھا انہوں کوئی نا پاک نہیں ٹھرا سکتا اور تو انہوں اور منہوں خدا نے اپنے لونہ پاک ٹھہ رہا تھا ٹھیک ہے ہر ایک بشر نو جدے ویچے جانے سو تے ایک شریر نال یشوہ مشینے سانو نو اپنا شریر مان لیا اور اپنا شریر سانو مان لیا ٹھیک ہے تھوڑا جا پیچیدہ ہے پر سوکھا جس خداوند فضل نال سمجھے جائے خداوند نے اپنے شریر نو ساڑھے شریر نال بٹا لیا اور ساڑھا شریر اپنے شریر نال بٹا ہوتا ٹھیک ہے انہوں نے سارے شریرن لے اپنے 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 ایک شریر کر کے سلیبتے قربان کرتا ہے یعنی سارے اندھی قربان نہیں ہوگی اور اسی لیے کلام چلیکھا ہے کہ جنہیں نے اپنے بدندیاں خواہشانوں مسید نال سلیبتے چڑھا آتا وہ مسید نال ہی سلیبتے دیتے گئے جاتا اسی بدندیاں خواہشانیں شارت دیں دے جائے بدند گناہ کے سبب سے مردہ ہے جدو تسی بدنیا خواہشانو شاڑ دین دے جائے تے ادو ہی تسی مسید نال سلیب دیتے جان دے جائے اور جدو تو اٹھتے فضل ہو اندہ ہے مسید یشوہ دا ادو تسی مسید نالی روح القدس دے وسیلے جندہ و جندہ اے ایمان دا مکاشفہ ایمان دا مکاشفہ یعنی کہ مسید بدن دے تو ارتے سلیب دیتے جانال اسی سریرک تو ارتے سلیب دیتے جانے ہیں اور مسید یشوہ دے روح القدس چا باپ دے جلال ویچ چا تیسرے دن مردیاں میں چا جی اٹھا نال اسی ہیں او دے نال ہی تیسرے دن مردیاں میں چا جی اٹھ دیاں اگر تسی آپنے آپنوں مسید دے ویچ ویخ دے اور مسید نوں آپنے آپ ویچ ٹھیک ہے اگر تسی مسید تو علاگوں کے چال دے جے تے لکھا کہ جیڑا جنیاں نے اپنے کمہ تے کرنیاں تے اگرہ کے چلے چال دے نہیں وہ سارے مسید تے کرپاتوں فضلتوں اور سچائیتوں علاگوں گئے نہیں جن نے اپنے بدند کمہ کرنیاں جانے کی پلے آئیتیں بری آئیتیں وشواش رہ کے چال دے نہیں وہ سارے مسید تو جدا نہیں یعنی اپنے بدند کمہ تے جڑے وشواش رہ کے چال دیں ساریتار مکتا مسید یشوہ تو آن اور او دے باپ دے دائنی طرف بین نال اسی میں باپ دے دائنی طرف ہیں اور او سارے لی تیسرے آسمان تے چڑ گیا اور باپ دے دائنی طرف جہا بیٹھ حرول قدس دے وسیلے اور اسی او دے لی خون تے جسم ویچ دنیا تے کام اگرنا ہے کیونکہ لکھا ہے کی لاؤ تے ماس ورگر آئی دے دکاری نہیں ہوسا گئی دیتے اس لئے لاؤ تے ماس انہیں سانو دے دیتا لاؤ تے ماس دے مسیح انہیں سانو ٹھہ رہا تھا اور روح القدس دے اے ایمان دا مکاشو تو اے کرنیا تو نہیں جہا نہ ہوئے کی کوئی کمانڈ گرے آتے میں او سوے چپایا جاواں آتے میرے اپنے ترم سہت جیڑا شراطو ہندہ ہے یعنی کے اپنے کماتو شرید کا کماتو پڑے آئی برائی دے کماتو او سترم سہت جیڑا مسیح اتے نیچہ کرن تو پائیدہ ہے ارثات او سترم سہت جیڑا پرمیشر دی ولو نیچہ دے رہیں پراپت ہندہ ہے سانو جیڑی تار مکتہ پراپتوں دیئے مسیح یشوہ دے اتے نیچہ رکھندے گارن پراپتوں دیئے اے ہی ایمان دا مکاشفہ ہے جیڑی کانہن سو سنے پی آتما کلیسیا نو کی آخدہ ہے سو شراط مسیح دے آن تکر ساڑے لی نگاہ بان بنی پی اسی نیچہ نال ترمیتھے جائیے کے دے نال ترمیتھے جائیے نیچہ نال اپنے بدن تو کماتو نہیں کے دے نال ترمیتھے جائیے نیچہ نال نہ کہ اپنے بدن دے کماتو نہیں اپنے پلیہ عبری دے کماتو نہیں اس تو نہیں کہ میں بہت دعا کرنا اس تو نہیں کہ میں بہت ورط رکھنا خداون نے سارا کو ساڑیلی کرتا ہے انہیں جان ہی دیتی ہے اس تو وعد کی ہو سکتا اس تو وعد کی کر سکتے جد جان ہی دیتی ہے اس تو وعد اسی کی کر سکتے اسی نیچہ نال ترمیتھے لیے ہیں مسیح یشوہ دے یعنی نیچا مطلب کی جو جسم چکیتا او مسیح یشوہ چھ جسمانی طورتے آپ نے اپنوں جسمانی مسیح یشوہ چھویکھنا ہے اگر تسی جسمانی نیت نہ لے آپ نے اپنے اپنے جسمانی نیت چھویکھا مسیح چھ سلیب جتے گئے ہو اس وے چھویکھنا ہے اگر روحانی طورتے جے خداوند چالدے لکھا کہ جن نے روح القدس دی ہدایت نہ چالدے نے وہی میرے پتر نے جانی کے پھر تسی تیسرے دن مردیاں میں جو جی اٹھے اور باپ دی دائنی طرف جا بیٹھے اے ہی نیچا دا مکاشفہ ہے سو شرہ مسیح دے اون تکر ساڑے لی نگاہ بان بنی پا یہ اسی نیچا نالتر میٹھار جائیے کیوں جو اس وے چھویکھ پرمیشر دا او ترم ہے جو نیچا تو نیچا لئی پر گٹھن دا ہے جو میں لکھا ہے پئی ترمی نیچا تو جی او دا رہے گا کیوں جو اس ویچ پرمیشر دا او ترم ہے اس ویچ یعنی کی یشوہ مسیح دے ویچ پرمیشر دا او ترم ہے جو نیچا تو نیچا لئی پر گٹھن دا ہے او س ویچ یعنی مسیح یشوہ دے ویچ او ترم ہے جو نیچا تو ترم کےڑا ہے ترم بھی نیچا ہے ترم بھی نیچا ہے ترم ہی نیچا ہے اور نیچا ہی ترم ہے ایسے لئی لکھا ہے کی او س ویچ او ترمیاں جیڑا نیچا تو نیچا لئی پر گٹھن دا ہے سو نیچا ہی ترمیاں کام یا کرنیاں اچھائی بریائی پڑے آئی اے ترم نہیں ہے گا نیچا مسیح دے ویچ نیچا ترم ہے اور نیچا تو ہی نیچا دے لئی ترم ظاہر اندھا ہے نیچا تو نیچا دے لئی کدے تے نیچا کرنا لے مسیح یشوہ تے نیچا لے ہونا لے جی میں لکھا ہے پئی ترمی نیچا تو جیو دا رہے گا کیونکہ او س ویچ او ترمیاں ترم دا مطلب نیچا جیڑا نیچا تو ہوتے نیچا لئی پر گٹھن دا ہے نیچا تو ہوتے جیڑا کدہ پر گٹھویا نیچا ناڑ اور نیچا دے لئی پر گٹھو دا ہے چیخ ہے یہاں وادیاں اکھان تاں ساری ترتی اتے فیردیاں ہان تاں جو او انا دی سائتا لئی جنادہ دل اوس اتے پورن نیچا راکھدہ ہے اپنے آپنوں سمرتھ بکھاوے یہاں وادیاں اکھان پرمیشردیاں اکھان یدھے واوہے یہاں وادیاں اکھان تاں ساری ترتی اتے فیردیاں ہان تاں جو او انا دی سائتا لئی کننا دی سائتا لئی جنادہ دل اوس اتے پورن نیچا راکھدہ ہے مل پوری نیچا پوری پوری نیچا راکھدہ ہے اپنے آپنوں سمرتھ بکھاوے خدا باپ دی جیڑی سمرتھ ہے او نیچا تو ظاہر ہوندی ہے جس طرح مسیح یشوہ مسیح دے وسیلے ظاہر ہوئی کیونکہ نیچا تو نیچا لئی پرگٹھ ہوندہ ہے جیڑا پرمیشردہ ترمیان اور او دیاں اکھاوی پورن نیچا والے نو لابدیاں رہن دی ہیں تاں کی وہ اپنی سمرتھ بکھاوے جیڑا پورن طور تے یحوہ تے ہی ڈپینڈ رہن دہ ہے او دے وسیلے اپنی سمرتھ بکھوندہ ہے تاں جو تو ہاں دی نیچا منکھا دی بودھ منکھا دی بودھ ہوتے نہیں سگو پرمیشردی سمرتھا ہوتے ٹھہرے لیکھا آتے یسو دیوال طاقتریے جیڑا نیچا دہ کرتا تے سمپورن کرن والا ہے یہ ہوادیاں آکھاں ترتیbie تے فیردیاں تاں جو او انہا دی سا عطالی جنہ دہ دل او سو تے پورن نیچا رہ دا ہے اپنے آپنو سمرتھ بکھاوے تو آتے یسو دیوال طاقتریے جیڑا نیچا دہ کرتا تے سمپورن کرن والا ہے یہ سنسیتا بغیر تاں نیچا بے چا کوئی سمپورن نہیں کر سکتا دنیا دی کوئی طاقت نی سمپورن کار ساکتی اور دنیا دا کوئی بھی جانیتا نی سمپورن نی کار ساکتا کیونکہ او دے ویچے او ترمیان جیڑا نیچا تو ہوں تے نیچا لئی پر گٹن دا ہے تا جو تو اڈی نیچا منوکھاں دی بودھو تے نہیں منوکھاں دی بودھو تے نہیں سگو پرمیشر دی سمرتھا ہوتے ٹھہرے اس لئے ہی او اپنی سمرتھا نیچا جیڑا پھلکل پورن طور تے نیچا دے تیرا کھدا ہے نہ بندے دی بودھ تیرا کھدا ہے بندے دی بودھو تے نیچا نہ رکھو ٹھیک ہے بندے دے کین انسار نہ چلو تے او دی سمرتھا جیڑی آو نیچا دے رہیں جیڑا پورے طور تے ہوتے ڈپینڈ رہندا ہے اتے یسو دے والا تاک دے رہیے جیڑا نیچا دا کرتا تے سمپورن کرنا والا ہے او ہی تا نسپورن کرسکتا نا دنیا دا کوئی گیانی نا دنیا دا فلاس پر نا دنیا دا کوئی بائبل دا گیانی کئی وری ایسی کہدنے انو بڑا بائبل دا گیانے نہیں یسو دا کلام پڑو اور یسو دیا گلہ سنو جاتاک او پاکروتا اڈے ہوتے نہیں ہوتا جاتاک تو اڈا دے تو فضل نہیں ہوتا تا تاک یسو مسید یہاں ہی گلہ سن دے رہو کیونکہ جڑا پاکرو ہے اور یسو دیا گلہ بے چون لے کے سنو دا ہے جڑا پاکرو ہے نا اور یسو دیا گلہ بے چون لے کے سکھو دا ہے تے یسو دیا گلہ یاد کرو دا ہے اے دا مطلب سانو سب تو پہلا یسو دی ہر گل دا پتا ہونا بڑا جروری ہے سانو یسو دی گل ہی سن دے رہنا چاہی دا ہے جاتاک پاکرو دا مکاشفہ تا دیوتے ظاہر نہیں ہوتا چوراں تے ڈاکوان دا کلام نہیں سننا دو سی جاتاک تو اڈیتے فضل دا روح آکے نہیں ٹھہر دا تا تک صرف اور صرف یسو مسید دا ہی کلام سننا ہے تا نو سنون وڑا بیا انو ایک ہو کہ صرف اور صرف یسو مسید یہیں گلان دا سو صرف اور صرف کیونکہ یسو مسید تسی بیٹھے بھی سن دے ہوگے نا جدو تو اڈیتے فضل ہو جے گا تا تا نو انہاں گلان ویچویں او لیا کے سناؤں گا خاص کر جیڑے پڑھنی ساکتے بائیبل تا جیڑے سن دے ہو اپنے سرپرستانو یا مختارانو یہی کہو کی سر اسی کوئی بھی ایدر ادر دا کلام نہیں سننا کسے نبی دا کلام نہیں سننا کسے اور شریرک بندے دی گال نہیں سننی اسی جیڑا بائیبل دے ہوئیچے گا ہے صرف اور صرف یشوہ دا کلام سنو کیونکہ پاک رو جڑا ہے اور یشوہ دیا گلان تو سکھوندہ ہے تو یشوہ دیا گلان یاد کروندہ ہے جدو یشوہ دیا گلان سن دے رہو گے سن دے رہو گے او ہی تانو او گلان میں چھو لیا کے سنائیں گا تو جادہ زور ایدچ مارو کی جادہ زور ایس گالت دا کیسی یشوہ دا کلام سن سکیے یشوہ دا کلام پڑھ سکیے تے یشوہ دا کلام جڑیا گلان یشوہ دے موچو نکلیا او گلان سنو او گلان سکھو او گلان پڑھو خور ایدر ادر کوئی گیان دی گال سنن دی تا انو لوڑنی ہے گی کیونکہ سارا سمپورن گیان جڑا ہے یشوہ میں سیدھے ویچے تو او ہی گیان تا انو سمپورن بنا ساکتا ہے گیان دا کمانڈ کرنا تے یشوہ دے گیان تے کمانڈ کرو یہ جڑا یشوہ دا گیان ہے کیونکہ کلام چا لکھا ہے کرپا آتے سچائی اوزدے رائیں آئیں فضل اور سچائی اس کی معرفت پہنچی اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے یعنی فضل اور سچائی تو او ہی او دے گیان تے کمانڈ کرو نہ کہ اپنے گیان تے کی میں نو بائبل چو آجا گا اللہ بگی میں نو بائبل چو گالا اللہ بگی انہو پتا نہیں سی گا میں نو جادہ پتا ہے وغیرہ وغیرہ اٹس ایکٹر اٹس ایکٹر کیونکہ یشوہ دا جڑا گیان ہے کہنو سٹن لی نہیں ہے یشوہ دا گیان ہے جڑے ٹٹے دے لیا انہاں جوڑن لی اور جڑی شکستہ رو ہے جڑی رو نے تو کھے خا دے جڑی رو ٹائی پائی ہے جڑی رو نو آس امید نہیں ہے گی جڑی رو شریر دے کم آچ مردہ ہے یشوہ دا کلام اس رو نو زندہ کرندہ کلام ہے ٹھیک ہے اور یشوہ دا ترم کیا یشوہ دا حکم کیا ہے کہ آپ نے تو جڑا دوسرا ہے انہوں اپنے ورگوں پیار کرنا ہے صرف اینہ کے کام کرنا ہے یہ تو اڈیتا کہ میرا کلام جڑا میرے یشوہ مسید فضل نال باپ دا کلام ہے جڑا اپنے شرکت کر رہے ہیں تو یشوہ مسیدہ ہی حکم ہے کہ آپ نے تو جڑا دوسرا ہے اپنے محبت کرنی ہے کوئی بھی ہوئے کوئی بھی جڑے چھون ہے دوسری نو محبت کرنی ہے لکھا ہے حد تو حد دوسرے نال دنائی کرو خاص کر او دھے نال جڑا نیچا والا ہے خاص کر او دھے نال جڑا نیچا یشوہ مسیدہ وشواش رکھ دا ہے او دھے نال دنائی نال چلو دنائی ہے کہ محبت رکھو محبت جڑی اپنے ترقی نہیں چوندی دوسرے دی ترقی لی دوسرے دے وشواش دی ترقی لی دوسرے دے رو دی ترقی لی سیکریفائز کرو محبت کرو اے خداوندہ حکم یشوہ مسیدہ اتے اونے آکھیا اے یسو جہاں تُو اپنے راج بیچ آویں تا میں نو چیتے کریں دیکھو کنہ تکڑا وشواش ہے جیڑا ڈاکو او دے نال لٹکیا ایسی گا سلیب دے اتے جننے اپنا اقرار اپنے دیل چی کر لیا کیونکہ انہیں کیا کہ اپنا تے بریائی کیتی ہے تے اپا او دی سجا پا رہے ہیں اپنا نو آساڑے بریائی دے کما دا فل مل چکا یعنی کی سلیب دے جتے گیا ہیں انہیں ایس گالوے یشوہ مسید اگے اقرار کر لیا ٹھیک ہے اور ایس ایمان تک انہیں خداوندہ نو اپنے ایمان چے بادشاہ چے ویکھ بھی لیا آج جب بہت سارے کہہ رہے گی یشوہ نے اونا ہے اونا ہے اونا ہے اونا ہے پر او ایک واحد بندہ ہے جننے نرچہ نال یشوہ مسید اگے بادشاہ چے ویکھ بھی لیا ٹھیک ہے یشوہ مسید اگے اونا ہے کیا کی تُو آج جی مرنا فردوس چوئیں گا اور وشواش نالی او یشوہ مسید اگے نال فردوس چوئیں گا کیونکہ ترم نیچہ تُو آن نیچہ نیچہ ایک اپنے آپ چی پے تھے ہورنا گلنا کرنا نالو چنگا کی نیچہ تیسی کلام چو گال بات کری آتے ہونے آکھا ہے یشوہ جاتوہ اپنے راجوے چاویں گا تا میں نو چیتے کریں تے یشوہ ننو آکھا اس نے انو آکھا میں تینو ساتھ آکھ دا ہاں پئی آج آج دا مطلب آج جی تُو میرے سانگ سرگ دے وے چومیں گا کیونکہ پہلا نیچہ وان او شکس سی گا چڑا مسید اگے نالی حالان کی چیلے آنو نیچہ دے پہ اتدانی پتا لگا جڑے چوویں کینٹے مطلب ہر وقت یشوہ مسید اگر نال رہے انہا نیچہ دے پہ اتدانی پتا لگا او فیر وی تی جیتن مردیاں چو جندہ ہوں تو باچ چوی او شاک کر لگے ٹھیک ہے او فیر وی کہن دے سانو نیچان وکھا تھوما نے تی تو تاک کی پسلی چا ہاتھ پاگے ویکھا ہاتھ تھاندی شیئک ویکھے ویکھو کننے او نیچہ دے نیچہ تو کمزور سی گئے کننے زیادہ نیچہ تو کمزور سی گئے پاریک او ڈاکو او نیچہ وانا دے نال ابراہامو نا دے نال او س وقت دا کڈا وڈا نیچہ وان ٹھہریا کہ او خدا واند یشوہ مسید نال ہی او دی بادشاہت چا داخل ہو گیا کدھے نال ہے نیچہ نال اور جیڑے وہ چیلے جیڑے چوی کے انٹے نال رہے دے انہوں نے کامو بھی ویکھے یشوہ مسید پھر او اس نیچہ دے حق دار نہیں ہوئے اس نیچہ دے وارس نہیں ہوئے جڑا و سلیب تے لڑکے ہو گیا وجہ ہو سجا پا چکا سی کیوں کی او دے اتے مکاشفہ ظاہر ہو چکا سی کہ اے بے گناہ سانو تے ساڑے کما دی کما دی سجادہ فال مل رہے پر یشوہ مسید نیتے کوئی پاپ نہیں کیتا تو اے گناہ گار ہوں تو بغیر یعنی بے گناہ ہوں انتے بھی اے نے سلیب دا دکھ سہر ہے اسی تے پاپ کیتے اسی اس کر کے سلیب دا دکھ سہر ہے تو او نیچہ نالی بادشاہ چڑھ لوگا ترملی تاں ہردے نال نیچہ کری دی ہے انہیں اپنے دیلتوں سلیب دے ہوتے نیچہ گی دی ہے مکتی لے ہی مو نال اکرار کری دا ہے تو انہیں مکتی نال اکرار کی تا کی پربو سانو دے ساڑے کما دے کرنیا تو سجا دا حکم سلیب دا حکم ہوئے پر تس ہی تے بے گناہ ہو اے گالا کہیں دیا ساری انہیں یسومسی اگے اکرار کر لیا تو یسومسی انہوں ایمان چاں بادشاہ چاں ویگ لیا تو یسومسی نے کیا تو میرے نال آج جی سرگوے چوئیں گا بادشاہ چوئیں گا پر نیچہ دے پیتنوں شد نیچہ دا اک پیتیاں جیڑا ہر ایک تے ظاہر نہیں دا لیکھا کسے نوں او سے اک رو تو نیچہ دا رو ملدہ ہے نیچہ دا رو آ جیدے کو نیچہ دا رو آ او نیچہ دا رو ظاہر کرے نیچہ دا رو ظاہر کرے نیچہ دا رو ہی آ پر نیچہ دے پیتنوں شد انتہ کرن نال منن جیس طرح اس ڈاکو نے شد انتہ کرن نال نیچہ کیتی تو سورگراج ویچ داکھ لوگے ہون صرف تینے چیز جانے نیچہ آس پریم کلام چا لکھیا ہے نویں اہد نامے ویچ جیدہ رو اور سچائی اور ایمان دے پیغام چا لکھیا ہے ہون تا نیچہ آس پریم تینے رہن دے ہن لیکھا ہے کہ جو کوئی مسیح اچھا ہے وہ نئی شریشت ہے پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ اب نئی ہو گئی ہیں جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی شریشت ہے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا تو ابھی کونسی چیز رہتی ہیں ابھی جو رہ رہی ہیں یشوہ مسیح کے باپ کے جلال کے اب جو زمین پر رہ رہی ہیں یشوہ مسیح کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب باپ کے جلال میں اب جو تین چیزیں رہ رہی ہیں وہ ہے وشواش نیچہ یعنی امونہ آس پریم یہ تین چیزیں ہیں ابھی اور ان تینوں میں اتم ہے پریم تو پریم اس کارن میں اس پتہ کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہوں جیس تو اکا شتے ترتی اتلے ہر ایک کرانے دا ناؤ اکھی دا ہے پئی وہ اپنے پرتاپ دے تان کےڑے تان تو پرتاپ دا تان روپے پیسے دا تان نہیں اپنے پرتاپ دے تان انسار تو انو اے دان کرے خداوند دان لیندے نیا دان دیندے آکیڑا دان دیندے پرتاپ دا تان اپنے پرتاپ دے تان انسار تو انو اے دان کرے جو تسی اوہ دے آتمہ دے رہیں اندر لی بارلی انسانیت نہیں اندر لی انسانیت ویچ سمرتھا نال بلوانت بنو اور کلاام کہن دا ہے اوہ دی سمرتھا وشواش دے رہیں پر گٹن دی ہے مصیح تو اڈیاں منا ویچ نیچا دے دوارا مصیح تو اڈیاں منا ویچ میرے مان ویچ کدے دوارا ویچ نیچا دے دوارا کیونکہ نیچا دے رائیں اور نیچا دے لائی ترم پر گٹ ہوئے نیچا دے رائیں اور نیچا دے لائی ترم پر گٹ ہوئے مصیح یشوہ ویچ آپ سب دی سلامتی ہوئے تو اگے ویڈیوز جیڑیاں میں اپلوڈ کراں گا وہ کوشش کراں گا کہ ہندی اردو ویچ ہوئے کیونکہ اردو ویچ میں جیدہ کمفرٹیبل محسوس کردھا اے صرف انہاں لوکاں نہیں جیڑے پنجابی زبان نو جاندے اگر اردو ویچ تو انہوں کوئی بھی پرابلم ہو دی ہے تو پلیز میں نو کمنٹ ویچ میسیج کر ساک دے ٹھیک ہے کہ شبد دی نہیں سمجھ لگ دی تو اوہ شبد تسی کمنٹ ویچ لے ساک دے میں اوہ دا مطلب ترجمہ کمنٹ چی تو انہوں جواب دے آر اے صرف جیڑے پنجابی زبان نو جاندے اوہ نا لے اگر دو میرے یہ ویڈیوز جیادہ اردو ویچی ہو نہیں ہے نسیح یشوہ ویچ اب سب دی سلامتی ہوئے